لیکن شب سمچار میں بات سب سے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں اس پاون پھرکی جسے نرجلہ اکادشی بھی کہا جوایا جاتا ہے پریوار میں سکھ اور سمردھی کی پرابتی ساتھی ساتھ بھگوان وشنو کی کرپا پانے کا یہ وشیش دن مانا جاتا ہے اس دن گنگا کھاٹوں پر شردھالو جو ہیں ڈپکی لگا رہے ہیں ہردوار سے لے کا واران سی تک گنگا کنارے پری سنکھا میں شردھالو جوٹے ہوئے ہیں اکادشی میں سب سے سروسٹریشٹ اکادشی نرجلہ اکادشی کو ہی مانا جاتا ہے اسے بھیم سینی اکادشی بھی کہا جاتا ہے اس اکادشی کا بڑا مہتو مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس اکادشی پر نرجلہ افراد رکھ لیا اسے سال بھر میں پڑنے والی چوبیس اکادشیوں کا پنیت ضرور مل جائے گا ساتھی اسے بھگوان وشنو اور ماہ لکشمی کا وشیش وردان بھی ملتا ہے نرجلہ اکادشی کا دن پھلدائی بنا جاتا ہے اس دن حرمان جی کی پوجہ اور شنہ کرنے کے وشیش کرپا اپرابت ہوتی ہے اس دن میں قریبوں کی مدد اور دان کرنے سے بھگوان کی وشیش کرپا ہوتی ہے مہاورتان لکشمی نارائن کریں گے بھگتوں کا کلیا ایک ایسا چمتکاری دن جب شیحری اور مہا لکشمی کی وشیش کرپا ملتی ہے یہ وہ شب دن ہے جب بھگتوں پر مہا کرپا برساتے ہیں نارائن پونے فلدائی نرجلہ اکادشی کا ورد کا اتحاس پورانک ہے اس ورد کے بارے میں مہارشی وید ویاس نے پانڈوں کو بتایا تھا اس لئے پورانک مانیتا یہی ہے کہ اس اکادشی کا ورد کر کے سال کی باقی اکادشی کے ورد کا پونے پایا جا سکتا ہے یعنی چوبیس اکادشیوں کا فل دیتی ہے یہ نرجلہ اکادشی جوش شکل پکش کی اکادشی تیتھی کو نرجلہ اکادشی کہا جاتا ہے اس دن بینا جل کے اپاس رہنے سے سال کی ساری اکادشیوں کا پونے فل پرابت ہو جاتا ہے دھرم، ارث، کام اور موکھ چاروں پورشارتوں کی پرابتیں بھی ہوٹی ہے اس دن اچھے سواست اور سکھت جیون کے منوکام نہ پوری کی جا سکتی ہے نرجلہ اکادشی منائی جاتی ہے جیشت شکل پکش کی اکادشی تیتھی کو جیشت کا مہینہ پرچند گرمی کا مہینہ اور اس میں آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جب آپ جل بھی نہیں پیئیں گے اور اپواس کریں گے بھگوان کی پوجا اپاس نہ کریں گے یہ ویدھان اس لیے بنا تاکہ آپ کو جل کا مولی سمجھ میں آئے اور جل کا پرکرتی کا ندیوں کا مولی ہے اور اسی کو ستھاپیت کرنے کے لیے نرجلہ اکادشی کا پرو منایا جاتا ہے اکادشی کا ورد کا سیدھا پروہاو من اور شریر دونوں پر پڑتا ہے اس ورد کے پروہاو سے گرہوں کے اثر کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اس ورد کا پارن دواجشی کی تیتھی برک کیا جاتا ہے یعنی اس بار یہ 19 جون کو کیا جائے گا سچی شردھا اور پورن وشواس کے ساتھ بھکتی کرنے پر آپ کو بھی سمردھی اور سو بھاگی کا وردان مل سکتا ہے جگت کے پالنہار آپ کا بھی کلیاں جرور کریں گے تو اس دیوے اکادشی پر آپ کیا کریں اس دن بینا پانی کا اپواس رکھیں یعنی نرجلا ورت رکھیں جرورت پڑھنے پر اس دن جلیے یا فالہار لیا جا سکتا ہے پیلے کپڑے پہن کر بھگوان وشنوں کی پوجا کریں انہیں پیلے پھول پنچامریت اور تلسی دل ارپیت کریں صبح اور شام کو اپنے گروہ یا بھگوان وشنوں کی اپاسنا کریں شریحری اور ماں لکشمی کے منتروں کا جاب کریں راتری میں جاگران کر کے شریحری کی اپاسنا آوشش کریں اس دن زیادہ سے زیادہ سمیہ منتر جاپ اور دھیان میں ہی لگائیں جل اور جل کے پاتر کا دان کرنا وشش شبکاری ہوتا ہے کسی گھریب کو جل، ان، وستر، جوتے یا چھاتا دان کریں تو زیادہ اچھا ہے اس سال نرجلا اکارشی پر تین شب یوگ کے سنیوگ سے بھگتوں کو وشنوں بھگوان کے وشش کرپاپرابت ہو سکتی ہے اس دن ترپوشکر یوگ، شو یوگ اور سواتھی نقشتر کا وشش سنیوگ بن رہا ہے یہ سنیوگ سمردھی میں وردھی کے کارک مانے جاتے ہیں ہندو پنچاگن کے انوصار دوپہر تین بچ کر چیالیس منٹ سے لے کر پانچ بچ کر پیانتالیس منٹ تک ترپوشکر یوگ رہے گا جبکہ سوریوگ سے لے کر رات نو بچ کر 38 منٹ تک شو یوگ رہے گا اس کے علاوہ گرہوں کے ستھیتے کے حساب سے بودھہ دیتے، شکرہ دیتے، تری گرہی یوگ، شش راجیوگ، ملکہ راجیوگ، مالاویے جیسے راجیوگ بن رہے ہیں اس ورد کا سماپن 19 جن کو ہوگا یعنی پارن 19 جن کو ہی ہوگا اور وہ بھی پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ اس ورد کا سماپن کیسے کریں گے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ نرجلہ ایک آدشی پر اگر آپ سوستہ ہیں پوری طریقے سے تو نرجل اپواس رکھئے لوگوں کو شیتل جل شربت فلوں کا رس یہ پلائیے جادہ سے جادہ اگلے دن پراتہ کال سیدھے اناج مت کھائیے گا اگلے دن پراتہ کال پہلے کسی نردھن ویقتی کو ان کا جل کا وستر کا دان کریے گا اور خود نیبو پانی پی کر کے تب آپ اس ورد کا سماپن کر سکتے ہیں مانیتا ہے کہ پانڈوں میں سے بھیم نے جیش شماس کے شکل پکش کی ایک آدشی کو ورد کیا تھا اس ورد کو کرنے سے بھیم کو موکش اور لنبی آیو کا وردان پرابت ہوا تھا اس لئے اس پاون ایک آدشی کو بھیم سینی ایک آدشی بھی کہا جاتا ہے اس لئے اس خاص ایک آدشی پر پورے ویدھی ویدان سے کریں پوجا آرادنہ ملے گا شریحری ویشنو کا وردان بیرو رپورٹ Good News Today دیکھیں نرجلہ ایک آدشی پر بڑی سنکھیا میں شردھالو گنگاسنان کے لئے پہنچتے ہیں آپ کو حردوار سے آئی آستھا کی تصویریں دکھاتے ہیں حردوار میں حرکی پیڑی سمیش سبھی گنگا گھارتوں پر شردھالو نے آستھا کی دکھی لگائی مانتا ہے کہ نرجل برت رہ کر گنگاسنان سے اکشے پنیت کی پرابتی ہوتی ہے حردوار میں بھاری سنکھیا میں شردھالو پہنچ رہے ہیں لہٰذا بھگتوں کی سرکشا ویوستہ کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وشیش دن نرجلہ ایک آدشی کا اور اس دن کئی سارے شب سنیوگ بن رہے ہیں جس کے بعد گنگاسنان کرنے کے لئے جو شردھالو ہیں پہنچ رہے ہیں ورکت کر رہے ہیں اپوواس کر رہے ہیں اور گنگا میں اسنان کر اپنی منو کامنائے مانگ رہے ہیں اور الگ الگ دھاٹوں سے اسی طریقے کی تصویر برحال یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں عردوار سے سامنے آئی ہے جہاں بڑی سنکھیا میں شردھالو پہنچے ہوئے ہیں گھاتوں پر سنان دھیان کر رہے ہیں اور آج کے دن اپوواس کر رہے ہیں آج کا جو ہے نرجلہ ایک آدشی میں گنگای سنان کرنے کا ہے جتنے پاپ ہے وہ دھول جاتے ہیں اور جو پروج ہیں ان کو مکش ملتا ہے اس سے ایسی مانتا ہے تو اسی کو لے کے ہم لوگ سبائے ہوئے ہیں اور آج ہم لوگا گنگای سنان سفل ہوا بڑیہ بہت بڑیہ آرتی ہم نے دیکھا اور ہر ہر گنگے جیما گنگے بہت اچھا پاون پر وہ ہے اور ایسا سبھاگ ہم لوگ آج ہی پہنچ گئے وہ ایک آدشی جس میں نرجل رہ کر ورت رکھنا ہوتا ہے یہی وہ ایک آدشی ہے جس کا یہ فل بتایا گیا کہ جو آج کے دن کی گنگا آدی تٹو پہ پویتر ندیوں میں سنان کرنے کے پشچات مون رہ کر سنان کرنے کے پشچات نرجل رہ کر ورت کرے اور ورت کے پورو موسمی فل جل پاتر اور پنکھا چینی اور اس پرکار کی جو اپنے پتروں کے نمت دان کرتے ہیں اپنے پروہیت کو دیتا ہے بھیٹ کرتا ہے اس وقتی کو پورے ورش کی ایک آدشی جو چوبیس ہوتے ہیں ہر مہینے دعاتے ہیں شکل پکش کی اور کرشن پکش کی یہ ایک مطر ایک آدشی کرنے سے چوبیس ایک آدشیوں کا ورت پربھاو ان کو مل جاتا ہے ورائی اسی کرم میں جانتے ہیں ہر ادوار کے پانڈت منوش تربھاڈی جی سے کہ نرجلہ ایک آدشی کا کیا مہت تو ہوتا ہے اس دن کیسے پوجہ باٹ کریں اور کیسے اپواس کرنے سے پنن کی پرابتی ہوگی دیکھیں آپ کو ساتھی ساتھ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں خودہ پربھ کی اور یہاں پر نرجلہ ایک آدشی پر سری حریب مندر میں شددالوں کی بھاری بھیڑا آپ دیکھ سکتے ہیں سوہ سے بقت جو ہے نرجلہ ایک آدشی پر بقت اپنی آراد کی تجھا کرنے کے لیے مندروں میں پہنچے ویشن قرمی کے باوجود لمبی لمبی کتاریں آپ کو نظر آئیں گی اور کوشش زیادہ طور پر یہی کہ کس پرکار پربھو کے ایک بار درشن ہو جائے آج اگرنا سوامی کی گیارس کو لوگ باغ مناتے ہیں یہ پورے بارہ مہینوں میں یہ سب گیارس سب سے بڑی گیارس کہلاتی ہے اور یہ نرجلہ ایک آدشی کے نام سے جانی جاتی ہے اس گیارس کو لوگ باغ نیرہا رہ کے بھی ورد کرتے ہیں اور پانی تک نہیں پیتے ہیں اور جو بھی جس کی شرطہ ہو ہمارے ساستر کے اندر جس کی شرطہ ہو اس باغ سے اس گیارس کو کرنا چاہیے آج ان نائی کھانا چاہیے اور چلی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں آیودھیا جہاں نرجلہ ایک آدشی کے ساتھ ہی بھکت بڑا منگل پر ہنمان جی کا آشربات لینے کے لیے ہنمان گڑی پہنچے ہیں آج جیشٹ مہا کا آخری بڑا منگل ہے اور اسی لیے ہنمان گڑی میں آستھا کا سیلاب بھی ہے دیکھیں لاکھو بھکت بجرنگ والی کے درشن پوجن کے لیے آیودھیا پہنچے ہیں اصل میں جیشٹ کے مہینے میں پڑھنے والے منگلوار کے دن بھگوان ہنمان کی اپاسنا پرم کنی کاری مانی چاہتی ہے مانتا ہے کہ جیشٹ کے مہینے میں ہی بھگوان رام سے ان کے دودھ ہنمان کی ملاقات ہوئی تھی اسی لیے بھکت اور بھگوان کے اسی ملن کی تیتھی کو اتصف کے روپ میں منانے کی پرمپرا ہے جو تریتا یوک سے جڑی ہوئی ہے اور اسی پرمپرا کو نبھاتے ہوئے یہ تمام بھکت ہنمان گڑی درشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں ہنمان جی کی بہت بڑی مانتہ ہے یہاں پر منوں کامنائی لوگوں کے پورا کرتے ہیں بھکت آ کر کے درشن کرتے ہیں صبح سے لائن لگائے ہوئے ہیں اور آیودھیا جس طریقے سے آیودھیا کا بکاس ہوا ہے اور آیودھیا کا بکاس ہونے کے بعد رام جی کا یہاں پرادرو بھا ہوا رام جی کا مندر بنا ہوا تب سے یہاں سردھالوں کے بھی لگاتار بڑھ رہی ہے ہم کاشی ویشونات پرائی آگراج آیودھیا اور چیترکوٹ کرتے ہوئے اپنے صدقر ایم پی جائیں گے آج ابھی ہم مہنمان گڑی کے درشن کر رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑے شردہ لوگوں کی منگلوار ہے اس کاران سے اور جیٹ کا مہینہ چل رہا ہے بہت قسمت والے ایم پی جو کہ ہم نے سوچا نہیں دے گا آج بابا کے درشن ہو جائیں گے ہم ان دور سے آئیں اور آج نرجلا ایکہ دشی بھی ہے ہنمان گڑی میں ابھی درشن کرنے آئے ہیں لیکن آج جیسٹ محس کا آخری منگلوار ہے تو اس لیے بھیر بہت ہے لیکن ابھی ہم لوگ لائن میں لگیں گے دیکھتے ہیں کتنے تیر میں درشن ہو پائے لیکن ہنمان جی کا کرپا ہوگا تو جلدی ہی درشن میں ہوگی مہین دیکھیں بھگوان جگرنات کے بھگتوں کے لیے اچھی خبر نکل کر آئی ہے پوری میں جگرنات مندر کے چاروں کا پارٹ کھول دیئے گئے ہیں مندر کے چاروں دوار کھولتے ہی آستہ کا مہا سہلا پہ موڑ پڑا آپ کو بتا دیں کہ کرونا کالمی جگرنات مندر کے چار دوار میں سے تین بند کر دیئے گئے تھے وہیں بھگتوں کو اب ساتھ جولائی سے شروع ہونے والے بھگوان جگرنات کی رتھیاترہ کا بیس سبری سے انتظار آستہ اور بھگتی کا یہ بھوی نظارہ پوری کے جگرنات مندر کا ہے جہاں بھگوان جگرنات کی بھگتی میں یہ مہلائیں سرابور نظر آ رہی ہیں دھول منجیریں اور تالیوں کی تھاپ نے پورے ماحول کو بھگتی میں بنا دیا ہے ہر طرف بھگوان جگرنات کی بھگتی کی گونج سنائی پڑ رہی ہے ہر کوئی بھگتی کے رنگ میں رنگا نظر آ رہا ہے آستہ کا یہ مہا سیلاب اور بھگتوں کا اپنے بھگوان کے پرتی زبردست اتصار یہ بتا رہا ہے کہ وہ شبھڑی آ گئی ہے جس کا انہیں کئی سالوں سے انتظار تھا اب مندیر کے چاروں دروازے کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد سے بھگتوں میں خوشی کی لہر ہے اور بھگوان جگرنات پوری مندیر میں آستہ کا سماندر اومر پڑا ہے بڑی سنکھیا میں شردھالو بھگوان جگرنات کے درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں جہاں ایک اور پوری کی بھوے رتھیاترہ کا چار جولائی سے شبھارم ہوگا پوری سے اجائے کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ کن نیس ٹوڈے کوئلے کے خدان سے جس طرح ہیرہ نکلتا ہے کچھ اسی طرح اتراخن کے جوشی مٹ میں نگر پالکہ نے کر دکھایا ہے وہاں پلاسٹک کا جو کچھرا پریشانی کا سبب تھا اسی کچھرے کو جوشی مٹ نگر پالکہ نے کمائی کا سادھن بنا لیا ہے دیکھئے اتراخنٹ کی یہ ہسی وادیا لوگوں کو اپنی اور خوب آکرشت کرتی ہے چار دھام یادرہ کے لیے تو شدھالو یہاں پہنچتے ہی ہیں اسی علاوہ یہاں کے پراکرتک سوندرے کا دیدار کرنے بھی بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں اس دوران کھان پان کی چیزوں کو لے کر کھوڑا کچھرا بھی بکھرتا ہے جو کسی آفت سے کم نہیں لیکن جوشی مٹ نگر پالکہ نے اس پلاسٹک کے کھوڑے کچھرے کو آئے کا سادھن بنا لیا ہے چار دھام یادرہ مارک ہے اس پر جو پلاسٹک یہاں پہ گرتا ہے اس سے پچھلے ورس بھی نگر پالکہ دوارہ بیچا گیا تھا اور اس ورس بھی آپ تک ایک لاکھ سے آتک جو پچھلے رہی ہے پلاسٹک کی بوتلے ہیں جوشی مٹ پانڈو کےشوار گوبین گھاٹ ہیمکون اور بدرناتی آترہ مارک پہ الگ الگ جگہوں سے اٹھانے کا کام جوشی مٹ نگر پالکہ دوارہ کیا گیا ہے جن کی چھٹائی کرنے کے بعد اسے بیچا گیا ہے پلاسٹک کچھرے کو اکتریت کرنے کے لیے نگر سمیت چار دھام یادرہ مارک پر 22 مجدور لگائے گئے ہیں کچھرے کو اکتریت کر کمپیکٹر مشین سے بلوک بنا کر اس کا بہتر استعمال کیا جا رہا ہے حال کے دنوں میں جوشی مٹ نگر پالکہ پرشاستن نے تین ٹرن سے زیادہ پلاسٹک کا کچھرے کتریت کیا ہے جس میں دھائی لاغ سے زیادہ کوڑ رینگز اور پانی کی بوٹلے شامل ہیں جنہیں ریسائیکل کر نگر پالکہ نے محض ایک مہینے میں ایک کروڑ دو لاک کی کمائی کر لی ہے سمجھ سے سب کے پریاس رہے ہیں ہمارے جو نگر پالکہ کے جو ادھیکاری اور کرمچاری وہاں پہ ہیں ان کے جو محنت کا یہ فل رہا ہے وہاں پہ واسطوں میں جو ہمارے پاس پوڑی کا نستارن اور اس سے جو ہم بکری سے آمدینی کرتے ہیں وہ ایک کرتیمان کو استعمال کر رہا ہے ابھی کے سمجھ پہ جو سیمٹ جو نگر پالکہ ہے وہ کئوال اپنے ہی چھتر میں نہیں بلکہ پانڈو کے شوار میں بھی جا کر کے جو پریابران مکتر اس کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا ایک بہت پوزیٹیب ریجلٹ آیا ہے جو سیمٹ نگر پالکہ پرشاہسن کی اس اپلابدی سے ستھانیے لوگ بھی بہت خوش ہیں سیمٹ نگر پالکہ نے یہ بہت اچھی پہل کی ہے جس کے لیے ان کا بہت بہت دھنیواد اور اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ کافی سبائی یہاں پہ نجر آ رہی ہے چھتر میں تینوں دھاموں میں یہاں پر پیاترہ پڑھاو پانڈو کشور ہیمکن ساہیب اور بدرینات میں اور اس سے ایک جاگروپتہ بھی بڑی ہے لوگوں میں یہ تو بہت دور درسی سوچ ہے جن کی بھی سوچ ہے وہ پھر سے بڑھائی کے بات رہے ہیں کیونکہ جو پوڑا سہر کو خراب اور گندہ دکھاتا ہے اسی کوڑے کو سمیٹ کر آپ ایک اچھی دھنداسی کے ساتھ پلاسٹک مکت محیم کے تحت 2011 سے جوشی مٹ میں پولیتھین پوری طرح بہن ہے اور یہاں پلاسٹک کا جو کودہ کچرہ ملتا ہے اسے ایک جگہ جمع کر اس کا شاندار استعمال کیا جا رہا ہے پلاسٹک ویسٹ میٹریل کو ریسائیکل کر کے اس سے کرسیاں ٹیبل دست بین جیسے سامان بنایا جا رہے ہیں جس سے جوشی مٹ نگر پالی کا کو اچھی آئے ہو رہی ہے اسی کودے سے ہمارے نگر پالی کا جوشی مٹ نے کئی پرکار کی چیزیں بنایی ہیں جیسے کورسی ٹیبل اور کودہ دان تک بھی انہی پلاسٹک کی چیزوں سے بنایا ہے ایک پند دو کاج جوشی مٹ نگر پالی کا نے شاید اسے آتما ساتھ کر لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ اچھی کمائی بھی ہو رہی ہے جوشی مٹ سے کمال نیل سی لوڑی کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیز ٹوڈے اور اب آپ کو یوک کی شاندار تصویریں دیکھاتے ہیں 21 جون کو یوک دیوست جس کی تیاری ابھی سے شروع ہو چکی ہے آگرہ میں تو ایک شخص خاص طرح سے یوک کرتے ہوئے نظر آیا ہے سومنگ پول پر جان لوگوں کو تیرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے وہاں یہ یوک کر رہا تھا حیرت کی بات یہ نہیں ہے جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ پانی میں یعنی پول میں یوک کرنے سے جونوں کے درد کو کم کرنا سنبھا ہو جاتا ہے اور پانی میں یوک کرنے سے لچیلہ پن اور طاقت مدد ہوتی ہے اس لئے پانی میں اس پرکار کا یوک عدبوت چلی اب آپ کو امریکہ کے لاؤس انجلس سے آئی پرچند گرمی کی تصویر دکھاتے ہیں امریکہ کا لاؤس انجلس میں بھی ان دنوں پرچند گرمی سے ترست ہے لاؤس انجلس کاؤنٹی میں پچھلے کئی دنوں سے بھی شناخ لگی ہوئی ہے جنگل کی اس آگ میں اب تک چودہ ہزار اکر سے زیادہ پراکرتک سمپدہ جل کر راکھ ہو گئی اس آگ پر کابو پانے کے لیے پرشاسن وہاں مستید ہے ہیلیکاپٹر سے پانی بھر کر جنگلوں میں آگ پر کابو پانے اور اب بات کریں گے پرچند گرمی کی ڈلی سہت پورے اتر بھارت میں ہیٹ ویو اور تاپمان میں بڑوتری نے لوگوں کا جینہ محال کیا ہوا ہے ادھکتن تاپمان چالیس ڈگری سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کولر پنکے فیل ہونے کے بعد اب ایسی بھی کبھی کبھی اس پرچند گرمی کے آگے ہار مان رہے ہیں اس پرچند گرمی سے راحت بارشی لائے گی راحت کی خبر یہ ہے کہ دلی میں آنے والے دو دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے 20 جون کے بعد لوگوں کو اچھی بارش کی امید ہے وہیں چندگر میں گرمی کے کارن لوگ پریشان ہیں تاپمان چاوالی اس ڈگری سیلسیس کے اوپر چل رہا ہے جو کی سامان اسے لگ بگ آٹھ ڈگری سیلسیس زیادہ ہے وہیں دکشن بھارت میں مونسون کی بہار گوہ میں مونسون سے بھاری بارش ہو رہی ہے تو مدھر پردیش میں پری مونسون کی بارش جاری ہے گجرات تک مونسون پہنچ چکا ہے امید یہ ہے کہ جلدھی دلی میں بھی راحت کی بارش ہوگی دیکھیں الگ الگ جگہ کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کچھ جگہوں پر بارش کے بعد تھوڑی سی راحت دیکھنے کو ملی ہے لیکن کچھ علاقوں میں ابھی بھی انتظار ہے نیپ چوالی سے پیتالیس ڈگری تابمان ہر روز بنا ہوا ہے ڈگری زیادہ ہے اور منیمم ٹیمپریچر بھی تیس سے چوتیس ڈگری جو کی سامانے سے پانچ سے چھ ڈگری زیادہ ہے پچھلے ایک مہینے سے یہی موسم بنا ہوا ہے موسم بیبھاگ نے رازدھانی ڈلی اور انسی آر کی علاقوں کے لیے یلو الڈ جاری کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور جرورت نہ ہو تو گھروں سے نہ نکلیں اس وقت آپ دیکھیں انڈیا گیٹ کے پاس کرتوے پت پر ہم موجود ہیں آم طور پر یہاں پر پریٹوکو کی کافی بھیڑ رہتی ہے لیکن آپ دیکھیں چند لوگ ہی یہاں پر نظر آ رہے ہیں کیونکہ دھوپ کی وجہ سے یہاں پر لوگ بہت کم پہنچ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے گرمی اس طریقے سے پڑ رہی ہے کہ صبح ہوتے ہی ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے سیدھے دوپہر اندازہ لگا سکتے ہیں چاروں طرف کہ یہ وہ میدان ہے یہ وہ گراؤنڈ ہے انڈیا گیٹ کے پاس کے جو ہمیشہ بھرے رہتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر کچھ ہی پریٹک نظر آئیں گے جو یہاں پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی اگر آپ رازدھانی دلی میں جائیں انسی آر کی علاقوں میں جائیں تو دن کے وقت میں وہی لوگ سڑک پر نظر آ رہے ہیں جنہیں بہت ضروری کام ہیں موسم بی بھاگ نے یلو الڈ جاری کیا تھا انیس تاریخ یعنی بدوار کے لیے لیکن امید یہ ہے کہ گروار سے تھوڑی راحت ملے گی لیکن اس تپتی گرمی سے راحت تب تک ملنے کی امید نہیں ہے پوری طرح جب تک کی مونسون نہیں پہنچ جاتا کیانرامین مردل کے ساتھ ہیمان شمشرا دلی میدانی لاکھوں میں ہی نہیں پہاڑی راجیوں میں بھی سامانے سے زیادہ تاپمان بنا ہوا ایسے میں بھنشن غرمی میں لوگوں کو مونسون کا انتظار بے سبری سے ہے لیکن سب کا سوال یہی ہے کہ راحت کم ملے گی انہی سبی مددوں پر ہماری سمواد آتا منیشہ لڈڈا نے موسم ویگ گیانک ڈاکٹر سوما سین سے باتشیت کی سنی ہے مونسون کا ایڈوانس کا اگر بات کریں تو ہم کافی دن سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ آگے کا جو بڑھنے کا سمبھا مہاراشتر اور گجرات کا تھوڑا سے حصہ اور جھتیزگر اڑیسہ بنگال کا کچھ حصہ جھارکن کا کچھ حصہ اور بیہار مطلب آپ کا ساؤت میں بھی تھوڑا بڑھے گا اس میں بھی تھوڑا بڑھنے کا سمبھا دکھائی دے رہے اگلے چار سے پانس دن میں اور اس کے ساتھ مونسون کو جہاں تک آیا ہے جس ایڈیا میں آ چکی ہے اس میں ایس میں ایکس ایوی رین رین مونسون کمزور پڑتا دکھ رہے مونسون کا کمزوری کا اس میں ایسے نہیں بولا جاتا ہے کیونکہ مونسون ایک ایسا فینامنون ہے ایک سرج میں آتا ہے اور ابھی کا جو ستھیتی ہے آپ کا نور تیس میں جیسے ہم نے بتایا کہ مونسون کافی ایکٹیو طریقے سے سنٹی میٹی یعنی بھاری برشا بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو مونسون ابھی جب تک پورا دیش نہیں کور ہوتا ہم بریک یا ایکٹیو کنڈیشن نہیں کہہ سکتے ہیں تو ابھی ہمارے مونسون کا جیسے ستھیتی بنے گا کہ پینیٹرٹ کرنے لگے گا تو ساوٹ ستھی چل رہے بار نائٹ کا ستھی چل رہی یعنی رات کا تیمپرچر بھی نارمل سے کافی بڑی ہوئی ہے سارے چار ڈگری سے اوپر تک بڑی ہوئی ہے اس کے ایمپیکٹ اس طرح سے آتی ہے کہ جلدی آپ کا جو گرمی کا محسوس ہونے لگتے پلس پلانٹس، اینیملز، ہیومنز ہمارے جو رات کے سمیہ جو باڈی کو ریکوور کرنے کا ٹائم ملتا ہے وہ ابھی نہیں ہوتا ہے یہی سب اور تیسری جو چیز ہے ہمارا میکسمن ٹیمپریچر، مینموم ٹیمپریچر اور تیسری ہے ہمارا لو ونڈز بہر رہی ہے جو آپ کا پچیس سے پہتیس کلومیٹر پردی گھنٹہ ان تینوں چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ریڈ الٹ ایشو کیے ہیں دلی کے لیے دو دن کے لیے اس کے بعد سے ہم وارننگ کم کر رہے ہیں جو ہم نے بتایا دو دن کے بعد سے تھوڑا ڈکریز ہونے کی سمباب نہ ہے وہ ویسٹن ڈسٹرونس کے لیے ہے جو پہلے پنجاب ہریانہ کو تھوڑا کرنے شروع کرے گا کل سے ہی کیونکہ ویسٹن ڈسٹرونس پاس آ رہے ہیں پر اربینسی سے مویسٹر آئے گا تو جس کے چلتے تھوڑا ٹیمپریچرز اور اب بار پردھان منتری موڈی کے جیت کے بعد پہلے ایک آشی دورے کیا آج پردھان منتری نرندر موڈی کاشی کا ادھنیوات کریں گے اپنے تیسرے کارکال میں آج پہلی بار پردھان منتری موڈی اپنے سنصدی ایک شیطر وارنسی پہنچ رہے ہیں جہاں سے وہ کسانوں کو سببان ندھی کی سوگات دیں گے ساتھی گنگارتی میں شامل ہونے کے علاوہ بابا وشونات کی درشن کریں گے پی ایم موڈی کے پہنچنے کو لے کر وارنسی میں ان کے بھوی سواغت کی تیاری ہے کسانوں کو سوگاست دینے کے بعد پی ایم بابا وشونات کے درشن کے لیے بھی جائیں گے جیت کے بعد بابا وشونات کے در پر پردھان منتری پہنچیں گے امید کرتے ہیں شب سماجار میں آپ کے دن کی شروعات اچھی خبروں کے ساتھ ہوئے ہوگی بلکل اسی کے ساتھ دیش ور دنیا کی تمام پوزیسیف خبروں کے لیے جوڑے رہیے گوڈیون سٹوڈے کے ساتھ ہمیں دیجئے جاستہ تمسکار